ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے پندرہ مارچ کو جو واقعہ کرائیس چرچ میں دہشتگردی کا ہوا جس میں پچاس مسلمان شہید ہوئے اور یہ واقعہ یقیناً درندگی کا ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہے اور جس کو جتنی مضمت اس کی کی جائے کم ہے جب یہ واقعہ ہوا جمعہ کا دن تھا اور میں اس وقت یہاں ویلنگٹن میں جو کہ کافی فاصلے پر ہے وہاں سے میں جمعہ پڑھا رہا تھا اور جمعہ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں کہیں فون دیکھ رہے ہیں تو آنا جانا جو انہوں نے کیا تو مجھے کچھ لگا کہ آج کوئی یقیناً انیوزول کوئی بات ہے لیکن جب میں نے نماز ختم کی اور سلام پھیرا تو پریزیڈنٹ صاحب ہمارے اسوسییشن کے جناب طاہر نواز صاحب وہ جنہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں ترجمہ بھی کیا ہے بعد میں وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ آئے اور آکے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا اور یہ واقعہ بتائے کہ کرائیسٹ چرچ میں یہ سنا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اور ابھی تفصیل نہیں پتا لیکن بہت بچاروں نے اس سے کہا کہ خدا کرے کہ یہ واقعہ غلط ہو یہ کوئی افواہ ہو لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ وہاں اطلاعات آتی رہی ہے کہ بھئی یہ واقعہ صحیح ہے اور بس اس کے بعد جو تھے سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے سب افسردہ تھے اور شام کو جو ہے پھر وہ ساری پولیس مسلح پولیس آگئی اور اس وقت پرائم منسٹر نے بھی قوم سے خطاب کیا اور اس واقعے کا بتایا اور یہ کہا کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے یعنی پوری قوم کو یہ انہوں نے اعتماد میں لے کے اور یہ کہا کہ آپ کسی قسم کا کوئی وہ نہ کریں اور پلکل ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے پھر اس کے بعد وہ اگلے دن پرائم منسٹر سے آئے وہ یہاں آئیں مسجد کے پاس وہاں یہاں آف سینٹر میں اور آکے انہوں نے یقین دلایا کہ بلکل ایسی انہوں نے یقین دلایا کہ آپ بلکل اس میں وہ نہ کریں اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اور بلکل اس کو ہم جو دہشتگرد ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ہم آپ کو اشورنس دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سیکیورٹی اور یہ سب چیزیں دوبارہ سے واپس بحال ہوگی اور یہ پھر انہوں نے کافی مسلمانوں کو جو ہے جوڑ کے رکھا اور پوری قوم کو جوڑ کے رکھا سچی بات یہ اتنے لوگ اتنے لوگ آئے پھر آکے رو رہے ہیں اور آکے باہر کھڑے میں آسو باہر رہے ہیں تو یہ رہا لیکن یہ کہ بہرحال یہ روزانہ کے قریب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو پھول لاکے گلدستے رکھے ہیں مسجد میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان سب کا وزن ملا کے ایک ٹن ہوگا تو میں غلط نہیں ہوں گا اتنے ہیں اتنے لوگ انہیں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے سامنے سڑک کے اوپر دل بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وی آر یو ان یو آر اس اور اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں اور ابھی تک بھی آ رہے ہیں یہاں کے جو انڈیجنس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں سارے مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں یہودی ہیں اور سکھ ہیں ہندو ہیں اور ارثوڈاکس ہیں اور کرسچن توسرے یہ سب لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ اور سولیڈیریٹی اور جہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑی محبت ہے پرائم منسٹر صاحب نے پھر اگلے دن خطاب کیا اگلے دن بلکہ یہاں سے جس دن آئیں اس کے اگلے دن وہ سیدھی کرائیسٹر پہنچ گئیں اور وہاں جا کے تمام جو لوائقین اور ان سے جا کے اور ان کو سب کو یعنی انہوں نے اس طریقے سے اس پورے واقعے کو ہینڈل کیا ہے کہ قوم دوبارہ سے کھڑی ہو گئی اور ورنہ تو اتنے دل ٹوٹ گئے تھے اور سب سب کو باقاعدہ کہا کہ آپ لوگ جائیں مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں مسلمانوں کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بھیانک واقعہ ہے تو اس لیے ان کو ضرورت ہے اس بات کی دل کو دوبارہ سے حمد بندھائی جائے ان کی تو اس لیے انہوں نے الحمدللہ پوری قوم کو جوڑ کے رکھا اور پوری قوم کو اقجا کیا میں بھی پارلیمنٹ میں جب میں بلایا مجھے سپیکر صاحب نے تو میں نے تلاوت کی وہاں پر اور ترجمہ جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا جناب طاہر نواز صاحب نے اور اس میں بھی انہوں نے جو وہاں تقریر کی ہے اس میں قوم کو بالکل یقین دلایا ہے اور یہ کہا کہ اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس شخص کا نام ہے ہی نہیں اب ان کا نام ہے کہ جن کو اس نے ختم کیا ہے ان کے نام جہاں ہم لیں گے اور فخریہ انہوں نے جناب نعیم راشد صاحب کا نام لیا جو پاکستانی تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ہیرو تھے اور اسی طریقے سے انہوں نے پاکستان کو سراہا اور پاکستان سے پاکستانیوں سے بڑی محبت کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے خاص طور سے اس کا کیا انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ اس کی مثالیں نہیں ہیں وہ قوموں میں آج کل کہ جنہوں نے مسلمانوں اتنے دل توڑ دیئے تھے نائن الیون کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھئے یہ واقعہ تو بڑا بھیانک ہے لیکن کچھ اللہ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراں ایسے مسلمانوں کی پوزیشن کر دی ہے کہ اب ہر دل میں مسلمان کی محبت ہے چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے کوئی اس کے دل میں مسلمانوں کے لئے ایک بہت عجیب محبت ہے کہ وہ آ کے مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں لوگ دکانوں سے اپنی چیزیں لا لا کے یا مسلمان آپ لوگوں کچھ چاہیے ہو لے لیں ایک ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر یہاں پر ہیں نیوزی لینڈر گورا انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ہفتے تک مسلمانوں کو ویڈاوٹ کنسلٹیشن فی میں دیکھنے کو تیار ہوں اپنی کپیسٹی میں ہر شخص جو بھی اپنی خدمات دے سکتا ہے وہ مسلمانوں کے لئے اس وقت دینے کو تیار ہے میر یہاں پر آئے انہوں نے کہا کہ بتائیہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جو موم جن کے جو شہدہ ہیں ان کے لوائقین اس وقت وہ اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ان کو کانسلنگ کی ضرورت ہے ان کو نفسیات ماہر نفسیات کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ایسی ایسی ارگنائزیشنز ایک دم کام حرکت میں آگئی ہیں کہ ان کی طرف سے باقاعدہ کال سینٹر ہیں ان سے بات کر کے بھی اور وہاں جا کے بھی وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں جمع ہو گئے ہیں کالیکشن ہو گیا ان لوگوں کے لیے اور بس پوری قوم ہے کہ عجب نہیں کہ جیسے اپنا دل نکال کے سب کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھ دیں یہ اس وقت قیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزاز دیا کہ میں جا کے پارلیمنٹ میں تلاوت کروں میں نے کیا مجھے بڑا فخر اس بات پر ہے تین چیزوں پر مجھے بہت فخر ہے ایک تو یہ کہ قرآن کی تلاوت کی آواز پورے پارلیمنٹ نون مسلم پارلیمنٹ میں گونجی اس پر مجھے بہت فخر ہے دوسری چیز میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا کہ مجھے یہ عزاز ملا کہ یہ ایک ہسٹری قائم ہوئی ہے کہ وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی اس پر اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں یہ کم ہے اور تیسری چیز جس پر مجھے فخر ہے وہ یہ کہ میرا تعلق جس خانوادے سے ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ جو میرے والد صاحب تھے اس خاندان سے میرا تعلق ہے یہ نام تھانوی نام وہاں پر جب اس پیکر نے کال کیا تو مجھے بہت ہی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میں اس خاندان کا فرد ہو کہ آج یہاں پارلیمنٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں تو یہ لیکن اس پہ مجھے پاکستان کی میڈیا سے ذرا سا وہ ہے کہ انہوں نے اس کو جاگر نہیں کیا کہ میں کون ہوں اور ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اسی پہ فخر کرتے جس میں تلاوت کی ہے وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے اور وہ پاکستانی ہے اور جس نے ترجمہ بھی کیا ہے وہ بھی پاکستانی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سب کو پتا چلنی چاہیے بس یہی چند کلمات تھے مجھے جو کہنے تھے یہاں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی جو شیر و شکر سوسائیٹی ہے جو پیس فل سوسائیٹی ہے جو ہارمینی والی سوسائیٹی ہے اور آپس میں جو شیر و شکر ہیں سب اللہ تعالیٰ اس بارڈ کو اور بڑھا اور اللہ تعالیٰ ان میں محبت کو اور بڑھا دے اے اللہ ان سب کے دلوں کو یک جا کر دے اور آپس میں محبت سے سب پھر ملجل کے رہیں اور یہ ان پہ نیوزی لینڈرز کو ایک یہ تسلی ضرور رہی کہ انہوں نے کہا اپنی زبان سے بھی کہ مجھے بہت ریلیف ملا جب میں یہ پتہ چلا کہ جس نے یہ کیا ہے وہ نیوزی لینڈر نہیں ہے بلکہ وہ باہر سے آیا واقعی سے دوسرے ملک سے تو اس لیے یہ چیزیں ہیں اور الحمدللہ نیوزی لینڈ ابھی بھی on top of the list ہے اور peaceful country ہے یہ وہ country ہے کہ جہاں پر کبھی کوئی security guard بھی نظر نہیں آتا لیکن اب اللہ تعالی بس محفوظ رکھے اور سب کو اپنی آمان میں رکھے اور پوری قوم کو میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور سب کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنی سوچ کو مذبت کریں تو اللہ تعالی نتائج بھی مذبت دے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے